یہ اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پینا یہ بھی سننا ہے کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ سنت ہے یہ خلاف سنت نہیں کافروں کا طریقہ نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا دن کو جائز ہے اور اس کے فائدے ذکر کیے گئے ہیں رات کو بیٹھ کر پانی پینا ہے رات کو کھڑے ہو کر پانی پینے گے تو اس کا نقصان ہے یہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پانی کی پینے کا ایک تو یہ حرام نہیں ہے آپ چاہے رات کو بھی کھڑے ہو کر پانی پینے لیں حرام نہیں ہے لیکن بیٹھ کر پینے گے آپ کا ایک جسمانی فائدہ ہے اس پہ آپ کافی بیماریوں سے بات جاتے ہیں مسائل علماء سے پوچھا کریں مفتیان اکرام سے پوچھا کریں کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت نہیں ہے جا فی صحیح مسلم ان رسول علیہ الصلاة والسلام نہا عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فلیتقیع الافضل والاولا ان يشرب الانسان قائدا هذا هو الافضل وهو لا شک ایضا اصح کما يثبت الاطبہ ذارک اس پہ سختی بھی آئی ہے لہٰذا بیٹھ کے ہی پینا افضل اور سنت کے مطابق ہے لیکن کبھی کوئی کھڑے ہو کر بھی پی لے کبھی کبھار تو وہ حرام کا مرتقب بہرحال نہیں ہوگا خلاف سنت ضرور ہے ایک مولی صاحب نے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے یہ انہیں غلط کہا ہے پانی پینا ہو یا کھانا کھانا وہ بیٹھ کے سنت ہے جنہوں نے صحیح بخاری میں آتا مسجد کے سین میں منگوایا اور کھڑے ہو کر پیئر کہا میں نے اسی لیے پیا ہے کہ مجھے پسا چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا چانتے ہیں اس لیے میں نے پیا ہے باقی وہ عدباری بات ہے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ مرکر پیئے تو وہ بہتر کہہ لے آپ کو ناجیز نہیں کہنا ستی یہ کہنا کھڑے کھڑے لوگ کے ساتھ میں پانی پینے لگا اور کہنے لگے دیگی بھی سننا حد سے شرم نہیں ہے بے رہا اور بے شرم انسان یہ لوگ گائی سمجھتے اور مبنف سمجھتے یہ تو عوام بھی جانتے ہیں کہ اسلامی عدب اور پیغمبرانہ سنت بیٹھ کر کھانا اور بیٹھ کر پی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیئے لیکن اگر وہ کھڑے کھڑے پانی پیئے گا تو اس کو بے عمل نہیں کہیں گے آپ گناہ بے عمل نہیں کہیں گے گناہ گار نہیں کہیں گے پانی کو بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے لیکن کھڑے کھڑے پینا جائز ہے صحیح حدیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی الاقلی والشربی قائمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے منہ کیا کسی ضرورت سے کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں سنت بہرحال بیٹھ کے کھانا اور بیٹھ کے پینا ہی ہے اللہ علیکم السلام حضرت علیہ وسلم کی کچھ لوگ ربایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور اس وجہ سے ہم بھی پی لیتے ہیں کوئی اتنا حرج نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے بہت ساری روایات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عنی شربی قائمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیوں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیتے ایک بندے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ بلہ پانی پیے تو اس نے رضی کی تو آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ بتر جو ہے وہ تیرے ساتھ پانی پی گیا کھڑے ہو کے جو پانی پیا ہے وہ شیطان ہے کہ ایک قرین ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین پیدا کیا ہے جن پیدا کیا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو وسوسے ڈالتا ہے برائی کی طرف امادہ کرتا ہے تو اگر کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو آپ نے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کرو جو پانی پیا ہے تو اتنی زیادہ روایات کو چھوڑ کر اور سنت کو چھوڑ کر ساری زندگی ہم جن احادیث کو پڑھتے رہے سنتے رہے علماء جو اولیاء اللہ ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے اکابرین ہیں بڑے وہ سکھلاتے رہے کہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے اللہ کہ وہ جو روایت ہے زمزم کے پانی پینے کہ وہ تو ایک خاص ہے نا کہ صرف زمزم کے لیے ہیں اور یہ جو حتیلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا تو یہ آپ نے اس لیے کی عامل کچھ عامال صحابہ نے ایسے کر کے دکھ لائے کہ لوگوں نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی تھی اب اس طرح کی روایت میں آپ کو اور بتلا دیتا ہوں پھر وہ دوسری طرح بھی پھر جائیں اگر علماء یہ سکھلا رہے ہیں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی جن سنتوں کو سنت جانا ان پر عمل کیا سواب سمجھتے ہیں وہ سنت سمجھ کے اب کچھ علماء ان احادیث ان روایتوں کا سہارا لے کے ان سنتوں کو توڑنا چاہتے ہیں ان سنتوں کو ماد اللہ کی سنتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو سکھلائے آ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے کھانا بھی جائز ہے کھڑے ہو کے پانی پینا بھی جائز ہے کوئی عدب عدب نہیں ہے تو اس طرح کی ایک روایت ایک حدیث پاک آپ سے دوسروں کے کہ کھڑے ہو کے اس تنجا آپ سے دوسر نے فرمایا تو وہ کسی عذر کی وجہ سے کہ ایک خاص یا پھر اجازت ہے مطلب ایک چیز ہے کہ سنت ہونا صحیح طریقہ ہونا اور ایک ہے کہ جائز ہونا ان دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے حت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے پھر یہ لوگ قربانی بھی نہ کریں اور حت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جاؤ بزار سے عید والدن کہ بزار سے گوشت خرید کے لاؤ اور کہنا یہ ابن عباس حاضی ادھریتو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ ابن عباس کی قربانی ہے وہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ لوگ دکھلاوے کے طور پر قربانیاں کر رہے ہیں کہ جی ہے دیکھو ہم نے اتنے بکرے کر دیئے ہم نے اتنے کا بیل کیا اتنے کی قربانی کی تو برد چڑھ کے لوگوں کو دکھلایا جاتا ہے پیسے کی ریاکاری پیسہ شو کرنا شو کرنا جی آج کل بھی جیسے پرنڈ بن جگہا ہے تو اس بات کو تیم لے کے لیے وہ قربانی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سنت ہی نہیں ہے قربانی کرنا اور بلکہ جو کرتے ہیں تو ان کو ہم لانتان شروع کر دیں تو اسی طرح بیٹھ کے پانی پینا بیٹھ کے کھانا کھانا سنتی ہے ہاں اگر کسی ایک آدھ روایت ہے کسی صحابی سے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مقصد یہ تھا ان صحابی کا کہ یہ جو اس میں شدت اختیار کی جاتی ہے کہ کسی عذر والے کا عذر بھی قبول نہ کیا جائے اور پھر لوگوں پر لانتان شروع کر دیں کہ تم کھڑے ہو کم کھا رہے ہو کم پی رہے ہو تو اس بات کو اگر دیکھا جائے دونوں اعتدال پسندی کے اعتبار سے تو سنت بیٹھ کر پانی پینا ہے سنت کھانا بیٹھ کے ہے بسم اللہ پڑھ کے وہی سنت ہے البتہ یہ جو روایت ہیں وہ کسی خاص مواقعے کے لیے ہیں